سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کی ہتھکڑی میں اعتصاب عدالت پیشی کا معاملہ چیرمن نیب کا انکوائی ریپورٹ پر بڑا ایکشن اڈیشنل ڈائریکٹر نیب لاہور محمد رفی کو معطل کر دیا اے ایس آئے کو بھی معطل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو سیفارش جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی پنجاب یونیورسٹی کے وقت کو شفاف تحقیقات کی یقین دہانی گولے ملک سے بدونوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے میگا کرپشن کیسز کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے نیب نے سال دو ہزار سترہ میں چھ ارب چوبیس کروڑ روپے کی ریکاوری کی چار سو چار گرفتاریاں اور دو سو پچاسی انکوائریاں مکمل کی نیب لاہور کی رمہ سال ریکارڈ کار کر دگی چیرمن نیب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب آفیس کا دورہ دی جی نیب کی کارکردگی بریفنگ چیف جیسٹس ساکر ملسار کے دورے کام کر گئے پرائیوٹ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیس پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز فیدن پندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشن ڈائیلیسز اور انڈوسکاپی پر پچاس فیصد ریایت روم رینٹ آئی سی یو سی سی یو پر بھی دس فیصد کمی فاروک ہسپتال ڈاکٹر ہسپتال حمید لطیف ہسپتال نیشنل ہسپتال سرجی میڈ اور میڈ سیٹی ہسپتال کے سی یوز نے ایم او یو پر دستخط کر دیئے لیبارٹری اور ریڈیالوجی ٹیسٹ کے چارجز پر بھی دس فیصد ریایت تین ماہ سے پیسو کی ادم آدائیگی پرائیویٹ پیٹرل پمپ مالکان کا ڈالفن فورس کو پیٹرل کی فراہمی سے انکار پیٹرل کی بندش سے ڈالفن فورس کی پیٹرال متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولیس نے اگست سے لے کر اب تک واجبات ادا نہ کیے ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کا پولیس ریفارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھوٹی دینے کا بھی اعلان آئی جی نے انسپیکٹرز کے بعد اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کل گورا لیا پولیس کی وردی پھر تبدیل ہوگی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہننی ہے کسی کو کیا اعتراض آئی جی امجد جاویز سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز میں کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی موسیقی 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 پولیس اسلاحات کا میٹھا لیکچر اہل کاروں کو نیند آگئی آئی جی صاحب فرض شناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی آدم دلچسپی پولیس افسران خوابوں میں مست ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائیو انڈ روڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف زابطہ اور سکیم پر نوازشات کرنے پر چار رکھنی انکوائری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر افسر مینجمنٹ اسمان غنی کمیٹی کے کنبینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز باسفت کمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹیفکیشن جاری سابق صوبائی وزیر سہل خاجہ سلمان رفیق کی طبیعت خراب ہو گئی خاجہ سلمان رفیق دل کے آرزے کے باعث پی آئی سی میں داخل ڈاکٹرز کے مطابق سلمان رفیق کی حالت خطرے سے باہر ہے خاجہ سلمان رفیق کو دو روز زیرے علاج رکھنے کا بھی امکان ملتان روڈ پر ال ڈی اے کا آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل آرازی واگوزار محکمہ اوقاف کی دو سو پچاسی مرلہ زمین پر دو نیلام گھر دو حویلیاں اور بارہ دکانیں مسمار کر دی گئیں موزہ بیگم کورٹ میں ایک سو تین کنال آرازی واگوزار کرا لی گئی زلی انتظامیہ کا بھی ایکشن پانچ سو چالیس کنال سرکاری آرازی سے قبضہ چھڑوا دیا ریلوے پولیس کا بھی محتمے کی آرازی پر تجاوزات کے خلاف آپریشن دازپورہ میں مکینوں کا آپریشن کے خلاف ٹائر جلا کر احتجاج پیسہ بنانے اور کام نہ کرنے کی روش نہیں چلے گی تسلی بخش ریپورٹس نہیں مل رہی عوامی شکایات پر سخت بازپورس ہوگی گوشت ملازمین اور کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کرائیں گے سالیڈ ویس مینجمنٹ کے اجلاف میں سینئر وزیر عبدالعالیم خان کی افسران کو وارننگ بولے اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود شہر میں صفائی نہیں ہو رہی ایم ڈی فارق قیوم بٹ اور جیم آپریشن سوہیل ملک کو 48 گھنٹے کی محلت سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی اور وزیر آرہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ڈاکٹرز ہسپتال آمد زیر علاج امیر عالمی تبلیغی جماعت حاجی عبدالوحید کی آیادت خیریت دریافت کی جلد صحتیابی کے لیے دعا علاج کے لیے ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا ذرائی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو ذر مبادلہ بچ شکتا تھا سبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشم جوان بخت کی پوسٹ بجٹ بریپنگ درامدی لگجری گاڑیوں پر آئے ٹیکس میں چھوڑ دی گئی سبائی وزیر خزانہ انچی دکان پھیک کا پکوان فلیٹیز ہاٹیل کا سٹور ایلیا ایمبیسیڈر ہاٹیل کا کچن سیل ہاٹیل ون نشات ہاٹیل گرینڈ پام ہاٹیل اور ہاسپیٹیلٹی ان کو وارننگ نوٹس جاری لاہور نیوز کی نشاندہی پر ڈی جی ایف آئی اے کا بڑا ایکشن ماتحہ تملے سے ناروہ سلوک پر اڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر رزوان احدے سے برطرف سائبر کرائم سرکل میں تائیونات افسران نے ڈاکٹر رزوان کے خلاف آواز اٹھائی تھی لاہور نالیج پارک منصوبہ شدید مالی اور انتظامی بہران کا شکار کمپنی ملازمین گزشتہ تین ماختی تنخواہوں سے محروم بلڈنگ کا کرایا اور یوٹیلٹی آراؤنس بھی ادا نہیں کیے گئے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے بلڈ سرکاری سکولوں کے بجٹ سے دینے کا انکشاف سکولوں میں ایسے کتنے فیلٹریشن پلانٹس لگے ہیں ماہانہ کتنا بلڈ ادا کیا جا رہا ہے مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا بیس اکتوبر تک غیر ریجسٹر موبائل فانز کو ریجسٹر کروانے کی تاریخ میں توسی چیرمن موبائل فانز اسوسیشن کی وزیر مملکت حماد اظہر سے ملاقات ایف بی آر حکام کی جانب سے معاملے کو مل کر حل کرنے کی یقین دہانی تاجر رہنما بابر محمود کہتے ہیں چند کمپنیوں کی آجارہ داری کے لیے تاجروں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے اسپانوی فوٹبالر کی رنگا رنگ لانچنگ تقریب سپینش فوٹبال کلپ پاکستان میں سکولوں طالب علموں کو ٹریننگ دے گا قومی فوٹبال فیڈریشن کا بیتاب انہاصل ہوگا وول اور کارٹن کے دھاگوں سے دلکش منظر کشتی پی سیو ہٹیل میں کارپیٹ مینو فیکچرز کی جانب سے نمائش ہاتھ سے بنے خوبصورت کائلین سب کی توجہوں کا مرکز بنے رہے الہمراہ ہال میں پنے مصوری کی نمائش آئل پینٹنگ، فائبر گلاس، ٹونز اور پرلز کا استعمال معاشر کی مسائل ذہنی الجنوں کا کمال اظہار دیکھنے میں آیا انسانی فطرت کے مناظر بھی رنگ جماتے رہے اور ایف ایم سی انٹرنیسٹل سکواش چیمپینشپ پاکستان کے کھلاڑی تیب اسلم نے فائنل جیت لیا موسیقی